بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ آپ لوگ کو جو منظر دکھائی دے رہے ہیں پیارا سا منظر دکھائی دے رہے ہیں یہ عرفات کا دن ہے کیونکہ اس دن میں اپلوڈ نہیں کر پائی پھر سوچا کہ تھوڑی سی ایت کی جو ویڈیو ہے ان ایت کے پہلے دن کی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایک دو کلپ شامل کر کے پھر ہی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو ایسا ہوا کہ یہ ہم ہم گئے تھے فجر کی نماز پڑھنے عرفات کا دن ہے یہ جو میں دکھا رہی ہوں ابھی تو یہ عرفات کا دن ہے اور فجر پڑھنے ہم گئے تھے فجر پڑھیں تو اس کے بعد تکبیرات فسٹ تکبیر جو ہوتی ہے یعنی کی نووے سے جب شروع ہوتی ہے تو وہ تکبیر بھی ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم یعنی ابھی انگر چل رہے تھے تو پھر میں نے سوچا کچھ دیر رک جاؤں اور آپ لوگ کو جو صبح کا منظر ہیں مزید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ دکھا دوں اور بہت مجھے میرا دلی نہیں کر رہا تھا کہ میں واپس ایسی ہی چلی جاؤں اور آپ سب کے ساتھ شیئر نہ کروں کیونکہ بہت پیارا منظر ہیں آپ لوگ دیکھ سبتے ہوں بہت زیادہ پیارا منظر ہے اور اگر آپ لفاق آپ سب کو نصیب فرمائیں اگر آپ لائیو اس میں یعنی کہ آپ لائیو ہو اور آپ یہیں پہ حرم میں ہی کڑے ہو کہ یہ منظر دیکھیں تب تک کوئی اور ہی بات ہے اور ہی مزید ہے لیکن ابھی بھی آپ لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے بہت زیادہ سکون حاصل کرو گے اور بہت مزید آئے گا آپ لوگ کو بہت پیارا منظر ہے ماشاء اللہ سے تو یہ دیکھیں ہستہ ہستہ صبح ہو رہی تھی یعنی کہ فجر جب کزہ ہوتی ہے تو آسمان پہ جب سرخی سے آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں آپ لوگ بہت زیادہ یعنی کہ بہت پیارا منظر ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو مس نہیں کیا میں نے کہا جلدی سے ویڈیو بنا لوں اور آپ سب کے ساتھ شیئر کروں پھر میں نے کوشش کی تھی لائیو آنے کی اور لائیو بھی میں آئی تھی لیکن وہ کیا ہوا کہ لائیو ویڈیو شاید سیگنل کی وجہ سے سیگنل بیٹ تھا تو اس وجہ سے سہی نہیں آ رہی تھی تو پھر میں دوبارہ ڈیلیٹ کر لی کیونکہ بلکل بھی یعنی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا ویسے تو جب بنا رہی تو صحیح تھا لیکن جب میں نے آخر میں سب دیکھا تو بلکل بھی یعنی کہ سہی ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے ڈیلیٹ کر لی اور پھر میں نے دوبارہ پہلی بنا لی تھی ایک ویڈیو تو وہ ہی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت پیارا منظر ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سب بھی مس نہ کریں آپ سب دیکھیں اس کو اور اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائیں بہت پیارا منظر ہیں اور یہ منظر اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائیں تو عائشہ فاطمہ بھی ساتھ تھی اور بس پھر جب یعنی کہ فجر قضا ہو گئی اور میں نے یہ ویڈیو بنا لی پھر ہم لوگ چلے گئے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا عرفات کے دن بہت دیکھ سکتے ہو یعنی عرفات سے ایک دن پہلے رش نہیں تھا بلکل بھی رش نہیں تھا اور میں گئی بھی تھی رس جنہ بھی گئی تھی لیکن عرفات کے دن بلکل بھی رش تھا بہت زیادہ بلکل بھی یعنی کہ جگہ نہیں تھی حرم کے اندر اور رس جنہ میں بلکل بھی جگہ نہیں تھی تو آپ کو دیکھ سکتے ہو باہر کتنا رش ہے اور یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا لیکن یہاں کے جو سعودی کے جو لوگ ہیں جو مدینے میں رہنے والے ہوتے ہیں یعنی آس پاس کے حراقوں کے وہ سارے پھر مطلب یہ عرفات کے دن ہی آج آتے ہیں یہی پہ ہی یعنی کہ دن گزارتے ہیں عرفات کا دن گزارتے ہیں پھر یعنی کہ جو بھی ان کی آؤٹنگ ہوتی ہیں وہ لوگ سب سے پہلے یہاں آتے حرم آتے ہیں تو بہت زیادہ یعنی یہاں کے لوگ بہت زیادہ تھے اور اور مدینے کے آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی سب آئے تھے یعنی جنہوں نے حج نہیں کرنا ہوتا یہی پہ ہوتے ہیں اور باقی سب یعنی کہ جو حج والے تھے حجی لوگ تھے وہ یعنی کہ کوئی نہیں تھا یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سب عرفات میں ہی تھے یا کوئی راستے میں کوئی عرفات کوئی مکہ میں تو ایسے ہی تھا اور باقی عرفات کے حوالے سے بھی میں کوشش کی اپنی لحاظ سے اپنی مطابق کہ جتنا میں پہنچا سکتی تھی اب تک میں پہنچایا باقی اللہ پا قبول مقبول فرمائے اور اللہ پا ہم سب کو نیک عمال کرنے والا بنائے اور باقی میں نے بھی آپ سب کو دعا میں یاد رکھا ہی ہیں ہمیشہ ہی رکھتی ہوں اور ضرور الگ سے ہی سبسکرائبرز بول کے میں آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اور باقی جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان کے لئے بھی دعا کرتی ہیں کہ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے اللہ پاک سب کے مشکلات آسان فرمائے اور بس یہی دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لئے جو انسان کر سکتا ہے اور یہ دعائی ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک ایک دوسرے کے حق میں ضرور قبول مقبول فرماتا ہے اللہ پاک سب کے حق میں قبول مقبول فرمائے آمین سمامین بس یہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں ویڈیو آف کروں اور چلی جاؤں یہاں سے یہ منظر ہی ایسا پیار آتا اور جب اگر انسان لائف کر رہا ہو اور سامنے روزہ مبارک اور یہ پیارا سا منظر ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آپ سب سے کیا بولوں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں یا ویڈیو آف کروں لیکن کیا کروں آف تو کرنا پڑتا ہے پھر گھر بھی جہنا ہوتا ہے تو بس جتنا میرے بس میں ہوا آپ سب کے لئے میں نے ویڈیو بنائی اور خود بھی بہت یعنی کہ سکون محسوس کیا یہاں پہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت پیارا منظر ہے اور عرفات کے دن آپ لوگ کچھ اسے پتا ہوگا رات کے ٹائم جب عرفات میں تھے لوگ تو وہاں پہ بہت زیادہ یعنی کہ بارش ہوئی تھی یعنی کہ ہوا زیادہ چلی تھی مکہ میں اور عرفات کے میدان پہ بہت زیادہ مینہ میں لیکن مدینے میں کیا تھا مدینے میں ایسی محسوس تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صبح سے ایسی محسوس تھا زیادہ گرمی نہیں تھی رات کے ٹائم لیکن صبح گرمی تھی اور باقی جو روٹین کے مطابق والے جو ویلاؤگز ہوتے ہیں میں نے سوچا ہے وہ بھی آپ سب کے ساتھ ضرور انشاءاللہ شیئر کرنا شروع کروں گی لیکن جو دین کی باتیں ہیں اللہ پاک کبھی نہ چھوڑوائیں اور اللہ پاک مجھے ہمیشہ ہمت ہے ہم سب کو ہمت ہے کی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور باقی ان دنوں کی فضیرت تھی دعائے تھی امید کرتے ہیں سب نے انشاءاللہ مطابق جو سنو ہوگا جو پڑھا ہوگا سب نے انشاءاللہ کی ہوگا سارے عمال کیا ہوں گے سب نے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے سارے عمال قبول مقبول فرمائے جنھوں نے کیے ہیں جنھوں نے نید کیا ہیں لپاک ہم سب کو معاف فرمائے ہم سب کی مفرد فرمائے ہیں اللہ پاک سب کی عمال مقبول کر لیا ہوں گے اور ہم سب کو انشاءاللہ ماف کر لیا ہوگا اللہ پاک ہم سب کی مفرد فرمائیں امین سمامی امید کرتی ہوں آپ سب روز مبارک کو دیکھیں ضرور درود شریف پڑھیں کیونکہ ضرور شریف پڑھنے کے آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اللہ پاک کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں اور انسان کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے انسان پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے اپنی رحمت کی نظر عطا فرماتا ہے اپنے بندے پر تو اس وجہ سے آپ لوگ ضرور درود شریف پڑھیں اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو چتریہ ہے حرم میں مسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چتریہ ہیں یہاں پر امبریلا چتریہ جو بھی آپ لوگ بولو یہ دیکھیں آپ لوگ یہ کھل رہی ہیں کھلنے کا ٹائم ہے توڑی سی آواز آ رہی تھی جب آواز شروع ہونے لگی تو مجھے لگا کہ مجھے جدی سے ویڈیو بنا رہی ہی سائی آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی یہ پیارا سمنزر دیکھو مجھے بھی بہت اچھا لگا کیونکہ سبا ٹائم اکسر میں سبا کے ٹائم نہیں جاتی یا اس ٹائم تک فجر پڑ کے ہم لوگ آ جاتے ہیں یا کبھی اتنا نہیں رکھتے مطلب اس طرح سے ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہیں ہو جاتے ہیں وہیں پر رکھ جاتے ہیں تو اس دفعہ میں نے کہا کہ ویڈیو بھی بنا کے چلی جاتی ہوں تو اسے جیسے میں نے ویڈیو بنائی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کی انکہ آپ لوگ بھی دیکھو بہت پیارا منظر ہیں چتریہ کھل رہی ہوتی ہیں اور یعنی اشراک سے پہلے اشراک کے ٹائم ہونے سے پہلے ہی بس کھل جاتی ہیں تاکہ جب بھی کوئی مطلب بعد میں دوپ نکلتی ہیں تو پھر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہیں لیکن اس کے جب یہ کھل جاتے ہیں یہ کھلتے ہیں یہ چتریہ تب زیادہ محسوس نہیں ہوتی گرمی اور بہت مزا آیا یہ ارد گرد کے سارے جو روزہ مبارک کے پاس جوتے ہیں اور جو بھی حرم میں جیتی چتریہ تھی وہ ساری کل جاتی ہیں بہت پیارا منظر ہے اللہ پاک آپ سب کو نصیب فرمائیں اور میں مازل چاہتی ہوں یہ مطلب تھوڑا سا میں نے لیٹ اپلوٹ کیا ہے لیکن میں نے کہا کہ یہ پہلا دن ہے اس میں بھی تھوڑے بہت کلپس ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دیکھاؤں آپ سب کے ساتھ چیئے کروں تو ان دونوں کو میں نے ملا کی ہی ویڈیو بنائی ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ میں روٹین کی جو کام وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی شاید بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں ویلوگز میں تو انشاءاللہ میں وہ بھی آہستہ آہستہ شامل کرتے جاؤں گی لیکن یہ حرم کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنانا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا کیونکہ باقی تو ہوتے ہی رہیں گے روٹین والے ویلوگز اور باقی سب اور کوکنگ وغیرہ سب ہوتے ہی رہیں گے لیکن یہ مجھے زیادہ پسند ہے ان سب میں یہ زیادہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ لوگ کو لائیو ہی روزہ مبارک کی زیارت کرواؤں اور حرم کی کہ آپ لوگ حرم کی جو پیارے پیارے منظر ہیں وہ سب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہر ایک منظر میں نے آپ لوگ کو آپ لوگ کے ساتھ میں نے ویڈیو بنا کے آپ سب پہ ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ یہ والا منظر بھی دیکھ لو یہ دیکھیں صبح اور اشارت کا ٹائم جو ہے یہ دودھ جب نکلتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کیسے منظر ہوتا ہے کیا منظر ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ تو آپ سب دیکھ سکتے ہوں اور مجھے تو یعنی کہ ہر ایک منظر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں سے چلی آؤں لیکن رش بہت زیادہ تھا اور گر بھی جانا ہوتا ہے تو پھر اس و جیسے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ میں ہم لوگ پہ نکل گئتے ہیں حرم سے اور یہ سامنے مسجد حمامہ ہے ساتھ میں ہوتلز ہے جو سامنے دکھائی دے رہے یہ مزید حمامہ ہے یہ منظر بھی مجھے بہت پیارا لگ ہے اس وجہ سے اس کو بھی میں نے ایڈ کیا آپ سب کے لئے کہ آپ لوگ بھی دیکھو آپ لوگ بھی پسند آئے گا ضرور انشاءاللہ اور باقی بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ گر میں بچے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس جانے سے موقع ہی نہیں ملتا کہ روٹین کا سارا یعنی کہ صبح سے شام تک کی روٹین کا میں کوئی ویلوگ بنا ہوں لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ لوگ سن رہوں گے ابھی بھی آئیے اس کا تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ مسجد حمامہ ہے اور آگے ہم جا رہے تھے گر ہی جا رہے تھے درستے میں مسجد حمامہ اور باقی جو جگہ آ رہی تھی میں نے کہا آپ سب کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں اچھا آپ لوگ بھی دیکھ پاؤ اور جب بھی یہاں پہ آؤ انشاءاللہ خیر سے پھر خودی لائیو بھی دیکھ لوگیں انشاءاللہ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ سب کو کیسے اور کس قسم کے ویلوگز اچھے لگتے ہیں کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس کا کہ میں کیا بناوں کیسے بناوں لیکن ابھی تک جو مجھے اچھا لگتا ہے اور حرم کی ویڈیوز اور جب بھی بار جاتی ہوں جو بھی جگہ ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز میں بناتی ہوں آپ سب کے لئے اور تھوڑی بہت یعنی کوکنگ کی ویڈیوز میں شیئر کی ہیں آپ سب کے ساتھ تو ابھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ اور کیا اور کیسے یعنی کیسے کس قسم کی ویلوگز آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ جو دعائیں ہوتی ہیں ہر ایک مسئلے کے لئے ہر ایک چیز کے لئے جو دعا ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو نبی کی دعا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور نبی جو بھی فرماتا ہے وہ اللہ کی ہی ان فرمان کے مطابق اللہ کی ہی حکم سے وہ سب کچھ ہم تک پہنچاتے ہیں تو پھر ہم کیسے ہی ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے فالو نہیں کریں ان کی احادیث اور اس پہ کیسے عمل نہ کریں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں یہ مسجد غمام یہ مسجد عبیبکر ہے بارہ سو چار کی ہے ان کے بارہ سو چار تاریخ لکھی ہوئی یہاں پہ یہ اس کی تاریخ بارہ سو چار ہے اور میں یہ کہہ رہی تھی اللہ پاک آپ سب کو نصیب کریں کہ آپ لوگ بھی آگے دیکھو انشاءاللہ اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سب کے ساتھ میں جو بھی دعائیں ہیں یعنی قرآن احادیث کے مطابق جو صحیح احادیث ہے جو احادیث سے ثابت ہے جو ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ مجرب نہیں ہوگی بلکل بے شک وہ یعنی کہ سو فیصد ہنڈر پرسنٹ وہ سب کچھ یعنی کہ حقیقت ہی ہوتا ہے سب کچھ حقیقت ہی ہے سائی دعائی حقیقت ہی ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور جو بھی ہماری شریعت میں جو ہمیں احکامات بتائی ہوئے ہیں جائز ناجائز جو بھی حالات حرام کا بتایا ہوا ہے آج کل یہ نکے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں یہ بھی مسجد میں نے دکھائی ہوئی ہیں آپ لوگ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں ایک مسجد ہے علی اور ایک مسجد ہے بکر اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ساری دعائیں اور جو سب کی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جن پہ ہم لوگوں نے عمل کرنا ہوتا ہے اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو ہم کیسے حل کریں اس کو یہ کیا ہے ہم اسے کیسے صورت کریں تو اس کے لئے بہت سارے فقہ جو آیا ہوا ہے وہ اسی لئے تو آیا ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کی جو حل ہیں اس میں ڈھونڈے تو میں چاہتی ہوں آپ سب کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں اور اس کے لئے مجھے آپ لوگ کی ہیلپ چاہیے جو بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہوتا ہے آپ لوگ ضرور پوچھیں مجھے مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور اپنے مسائل اور جو بھی آپ لوگوں نے پوچھنا ہوتا ہے ضرور آپ لوگ پوچھیں میں کوشش کروں گی اپنی متعلق کے مطابق جتنا مجھے لپاک نے اپنے علم میں سے کچھ ذرا برابر بھی دیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سب کے ساتھ ضرور وہ شیئر کروں گے اور ضرور آپ سب کے مسائل کا حل جو بھی دعا ہوگی جو بھی مستہ ہوگا وہ ضرور آپ سب کا حل کروں گی انشاءاللہ اور لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ مشورہ دوں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانی پیدا فرمائیں دنیا و آخرت میں اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو عید کا دن ہے میں نے بتایا تھا کہ میں ایک دو کلپس میں ایڈ کیے ہیں عید کے دن کے بھی موبائل کا توڑا سا مسئلہ تھا تو اس وجہ سے زیادہ میں نہیں بنائی عید کے دن کی ویڈیو لیکن پھر بھی میں نے توڑے بہت کلپس ایڈ کیے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہم لوگ جا رہے تھے عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اور ہم لوگ یہ صبح صبحی فجر کے بعد ہی تیاری ہماری شروع ہوگی اور ہم لوگ کہا کہ ہم لوگ نکلتے ہیں کیونکہ وہاں تک موچنے میں بھی دیر ہو جاتی ہیں کیونکہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ جا رہے ہیں اور بہت زیادہ پیارا منظر ہے اور بہت خوشی کا دن ہے آج ہمارے لئے کیونکہ آج عید کا پہلا دن ہے یہاں پہ اور خیر سے ابھی تو جب میں اپلوٹ کروں گی آپ تک تو آئے گا تب تک عید کا پہلا دن گزر چکا ہوگا اور آپ سب کا پہلا دن ہوگا انشاءاللہ تو پھر سے آپ سب کو عید مبارک بہت زیادہ عید مبارک آپ سب کو لپاک سب کو دنیا آخر کی خوشیہ نصیب فرمائیں اور یہ دیکھیں ہم لوگ جا رہے ہیں حرم کی طرف جا رہے ہیں اور سارے لوگ جو یہاں کے ہیں یا جہاں سے بھی آئے ہیں سب ہی جا رہے تھے یہ دیکھیں آئیشہ سو گئی تھی راستے میں ہی سو گئی تھی کیونکہ پوری رات ایسی گزاری تھی دونوں نے آئیشہ فاطمہ نے بلکل بھی نہیں سوئی تھی اور یہ دیکھیں سو گئی تھی وہاں پہ جب ہم لوگ نے نماز کیا رہے ہم لوگ جا رہے تھے تو آئیشہ تو پہلے سو گئی تھی لیکن ہم لوگوں نے جب تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہم سب نے نماز پڑھ لیتی اس وقت اور پھر ہم لوگ چلنے لگے بہت زیادہ رشتہ بہت تھی زیادہ بلکل یعنی کہ جوٹی عید کو بھی بہت زیادہ رشتہ بھی اس عید کو بہت زیادہ رشتہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آئیشہ اور فاطمہ آئیشہ تو سو رہی تھی لیکن فاطمہ جاگ رہی تھی یہ دونوں بھی بہت زیادہ حیران تھی کہ کہاں یعنی کہ اتنے بہت سارے لوگ کیوں ہیں آج کیونکہ ہر ٹائم نکلتے اتنا رش نہیں ہوتا آج بہت زیادہ رش ہے دونوں حیران تھی تو یہ دیکھیں بہت مزایا ہم لوگ گئے اور یہ سامنے آپ لوگ کو روزہ مبارک دکھائی دے رہو گا نماز پڑھیں نماز کے بعد ہم لوگ پھر گھر کی طرف روانہ ہوئے بہت زیادہ عورتیں بھی تھی اور ساری فیملیز تھی تو عید کے پہلے دن تو بہت زیادہ یعنی کہ نماز کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ پھول بیچ رہے ہیں گلاب کے پھول تو یہاں پہ سعودی کی لوگ جو ہوتے ہیں اور باقی لوگ بھی لیتے ہیں ان سے اور ایک دوسری کو پھر دیتے ہیں یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ بس اتنا ہی میں نے ویڈیو میں نے بنائی ہے اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اللہ حافظ موسیقی